عزیز آنے محترم انتہائی عدد اور احترام کے ساتھ دنیا خطابت کا خوبصورت نام اور پہلی مرتبہ قبلہ صحیح زادہ آپ امینوں میں تشریف لائے ہیں اور آپ اپنے افت کرانے کی شان بیان کریں گے انشاءاللہ ہم اپنے سینوں کو عشق مصطفیٰ سے سراب کریں گے تشریف لائدے ہیں واجب الہترام لائکس احترام سائزالہ پیسی ایک اکیر بن اسد شاہ صاحب آپ تشریف لائیں گے میں جو میری مقابض سے پاکی دیکھتے ہیں میں بہت کم نعرے لگاتا ہوں بہت کم لیکن صداف کے لیے تو میری جان بھی قربان ہے ایک مدبعہ انداز نائنے آپ کو بتانا ہے اور اظہار آپ نے کرنا ہے نعرے تکبیر کے لیے ایک ہاتھ کو بلند کریں گے کریمہ کا کے نام نامی پر دونوں ہاتھوں کو بلند کریں گے میری آنکے بند ہیں جس کا دل کرتا ہے وہ نعرہ لگا لے جس کا دل کرتا ہے وہ ہاتھ بلند کر لے ملو نعرے تکبیر 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 ورحبا اباتائی آگا ورحبا نحمده ونسلی ونسلی وعلا رسوله الكریم وعلا آده وآصحابه اجمعین اما بعد فاروذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمته فبذالک فلیفرحو ہوا خیر مما یجمعون سبحان اللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ وصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنون صلو علیہ وسلمون تسلیما اسفلات والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلیک وآصحابک یا حمین اللہ معزز و محترم مشارخ اکرام ومعزز و محترم علماء اسلام برادران برادران زید اختشام و اکرام آج کی یہ بابرکت عظیم الشام روپرور کانفرنس نبی اکرم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملاد کی خوشی کے سلسلہ میں ان اقاد پذیر ہیں محفل کی سزارت عالمی مبلغ اسلام آفتاب طریقت مہتاب شریعت سید السادات سفیر سادات حضرت علامہ اولانا پیر سید فاروق شاہ صاحب سیالوی تعمت برکاتہ ملعیہ وآلہ وآلہ فرما رہے ہیں محفل میں آپ دیکھ رہے ہیں عالم اسلام کی نامبر ہستی جو مناظر اسلام ہیں قاطعے اور فاتحے رافضیت ہیں فخر سادات سید سادات آفتاب طریقت مہتاب شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید زفراللہ شاہ صاحب دھامت برکاتہ مولعالیہ والکلسیہ اور بالخصوص معفل کی زیب و زینت رونک معفل جان معفل میرے انتہائی عزیزم مکرمی و محترمی برادرم مجھے انتہائی حردی عزیز عالمی مبلغ اسلام عظیم مذہبی سکالر حضرت اللہ مولانا شیخ امام اجاز شامی دامت برکاتہ مولعالیہ والکلسیہ آپ بھی تشریف فرما ہیں محفل کے روح روان فقیر کو جنہوں نے حکم فرمایا برادری مکرم محترم البقام جناب مولانا اللہ شیخ حارون رزا صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں بڑی دور سے سفر کر کے میرے ساتھ مکرمی محترمی دوست بھائی میرے عزیز ساتھی اور پاکستان میں بھی جو میرے رفیق سفر رہے محترم المقام دنا بھائی نویت صاحب صدیقی نقش بندی وہ بھی تشریف لائے ہیں محترم المقام حضرت علامہ مولانا بھائی رضا عالم صاحب وہ بھی علم دین مجمع میں بیٹھے ہوئے اور بڑے قابل مسادزہ میں اب ان کا شمال ہوتا ہے اور دیگر بھی شیخ حرون رضا صاحب کے استاد محترم انہوں نے بھی بیان فرمایا ہے بلال مشاہی صاحب بھی تشریف فرما پاکستان میں یہ بھی تشریف لائے تھے محسن صاحب ہیں عثمان صاحب ہیں ان کے ساتھ بھی کافی دوست تشریف لائے ہیں ان کی محبتیں ہیں فقیر بھی پاکستان سے پہلے دفعہ انگلستان کا سفر کر آیا ہے آپ کی محبتیں میرے شامل حال رہیں گی تو رب جلال کا کرم رہے گا محترم المقام بھائی امام اجاز صاحب شامی دامت بارکات و مرالیہ حقصی آپ پاکستان بجرات بھی تشریف لائیں فقیر گفتگو اور ان کا انداز اور ان کا ملنا ایسا ملنصار ہے جس سے ملتے ہیں اسے اپنے کر کے چلی جاتے ہیں اور قریب قریب یہ دو سال سے اگلائے جا چکے ہیں ہمارے علاقات لیکن جب سے ملے ہیں ہم ان کی ظنفو کی حصی ہیں اور حضرت شاہ صاحب کی شخصیت کسی تعرف کی محتاج ہم ہم ان کے بچوں میں چھوٹے شاگردو میں ہمارا شمار ہے ناموار حسنی ہیں میرے نام سے تو وہ بالکل ناشنا ہے کیونکہ ہمارا کوئی ایسا اتنا نام بھی نہیں ہے اب ان کی محبت اور ان کے دست شفقت کے سائے میں رب زلجلال کا ہم پہ بھی کر ہو جائے سلخان ہم یہاں پہ محفل سجاد کے بیٹھے میں زیادہ دیر سفا خراشی نہیں کروں گا بڑی مختصر سی محفل رکھوں گا جس طرح میں سمجھ داؤ ناد خانی سنی ہے مصطفی کی حدیث اسے مصطفی کا ملاد بھی اسی جوش کے ساتھ سنے گے آپ معلوم ہے ملاد نبی کیا ہے نبی کے ملاد کی خوشی جس کو خوشی ہے کہے سبحان اللہ سرکار کے ملاد کی خوشی اور وہ کہتے تھے کہ شب ملاد شب ملاد شب ملاد کا اس کے بارے میں تمام محققین میں لکھے جمعہ کی رات افضل ہے لیلہ تُم قدر سے زمانے کی ہر رات سے افضل ہے پوچھا گیا کیوں افضل ہے کہتے ہیں اس لیے کہ اس رات کو سرکار کا نور حضرت عبداللہ کی پیشانی سے سیدہ آمینہ کے ہاں منتقل ہوا جمعہ کی رات کو یہ نور کی منتقلی کی گھڑیاں نصیب ہوئیں اس لیے اب یہ رات ہزار مہینوں سے پہتر رات لیلہ تل قدر سے بھی افضل ہوگا یہ رات جو ہے یہ شب ملاد کی رات ہوگی شب جمعہ کا حال یہ شب جمعہ کا حال یہ کہ وہ لیلہ تل قدر سے بھی افضل ہے تو شب ملاد آج صبح سہانی کا کیا کہنا جب آمینہ کل خود جل وغیر ہوگیا اور جس طرح ملاد آپ منانے بیٹھے ہیں خود سرکار کے صحابہ بھی بیٹھتے تھے اور جس طرح صدارت سرکار کے خاندان کے چشموں چراب کرتے ہیں خانواد اہل بیعت کرتے ہیں حضرت صاحب زیادہ پیر سید فاروق شاہ صاحب حضرت صاحب زیادہ والا شاہ سید زفرولہ شاہ صاحب جس طرح عظیم صدارت صدارت کرتے ملاد کی محفل کی صدارت ملاد کی محفل کی سر پرست ملاد کی محفل کی رونت خوط آمینہ کے لالتی بنے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر سرکار کے سیادی بیٹھے ہو سرکار تشریف لاتے ہیں تو سرکار ان سے پوچھتے ہیں آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں دور سے سفر کر کے میں بھی آپ کے ساتھ ملاد میں شامل شرف و محفل سجائے امام اجاز شامل صاحب بھی تشریف لائیں نات خان بھی سرکار کے سہاب اگرام بھی ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو سرکار نے آکھ ان سے پوچھ اب مہا اجلس سکون صاحب کیوں بیٹھے ہوئے ہو کہ جلس ناد اللہ و نحمد اللہ مہدان لے دی رہی و منا علی بک یہ میرا انداز ہے اس آپ ناشنانی ہیں آپ چھنتے ہیں کس کا انداز کہیں سبحان انداز اور مجھے اللہ کے کرم سے یہ حدیث صدد کے ساتھ یاد لیکن میں وقت بھی بچاتا اور سنانا بھی چاہتا کچھ آپ کو ڈریور بھی کرنا چاہتا ہو جل میرے حوالے کرے تاکہ میں کوئی محمد عربی کی شان کیا سرکار کیسے آبا بیٹھے سرکار نے کچھ کیوں بیٹھے سرکار دو کار پہتے بیٹھے سرکار 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 جلدون سفادین سرکار حضرت امو سید خدری کہتے میں نے حضرت امیر معویہ سے سنا انہوں نے کہا سرکار مجمع سید تشریف لا کے پھٹھا کیا کرنے بیٹھے ہو سیاب اکرام نے سرکار دو کام کرنے بیٹھے ہیں پوچھا کون سا فرما ایک رب نے ہمارے سینجز جو افر نکال کے پورے ایمان برا ہے اس پر اس کا شکریہ آتا کرنے بیٹھے ہوئے ہیں سبحان اللہ کے نال برن کرنے بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ سے اس کی توسیق کرنے بیٹھے ہوئے ہیں ومن نا علینا بکا ومن نا علینا بکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا ایک ونین والی ایک ون مقا سید ان سجا غلیفت اللہ آدم حبیب کبریہ احمد مجتبہ محمد مصطفی علیہ تحیی و السلام رب نے جو تجھے بھیج کر ہم پر احسان کیا ہے اس کا شکریہ دا کر تیرا میلان منا رہی ہے یا رسول اللہ تیرا میلان منا نے بیٹھ اور خود سرکار نے بھی اپنا میلان بیان کیا کہ میلان بیان کرتے وقت مجمع سیابا کو بھی بھلا لیا ہے میبر بھی دگوا لیا ہے خود سرکار میبر پہ آئے پر فرمائے واسطہ اوخ بے رکن بی اول امر تاوات ابی ابراہیم و بشارف اخی سا و رعی هم بی حدیث تم کے سبحان اللہ نہ کہنا اور پھر فقیر سنائے سی زیادہ سنائے تو کہہ دو سبحان اللہ میری دل جو ہی کی خاطر ہی کہنا سبحان اللہ سرکار میں تمہیں اپنا تعریف سناتا ہوں میں تمہیں خود اپنا میلا سناتا اور سرکار کے سہابیوں نے سرکار کا ملاد فیسے بھی سنایا شیعروں کی سورت بھی سنایا ناتے بھی پڑی ہیں مستقی سرکار بھی سنائے میں اپنے باق ابراہیم کی دعا ہوں میرے چتے آلہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے کی گرگن پر چھوری چلانے ہر حال میں رب کا شکر ادا کر دہکتے ہوئی آگ میں خود قود جانے والے رب کے پھروسے پر جن کے رب زلجلال نے آگ کو گلزار کر دیا رہے فرمائے میں ان کی دعا ہوں جو میرے ملاد کے لئے کرتے تھی اور میں اپنے بھائی اللہ کے پیارے نبی صاحب کتاب نبی جو ماں کی گود میں کلام کرے سمانے کو سنا دے بچپن میں ماں کی گود میں پنائش کے چاند انحاد پا اعلان کرتا ہے اللہ کا نبی بن کیا آیا ہوں ایمان سے کہو عیسیٰ کو بتا اللہ کا نبی بن کیا ہوں تو محمد عربی کی شاہ کا حضرت عیسیٰ کہتے اللہ کا نبی بن کی آیا صاحب کتاب ہوں میں امیر ہوں میں صادق ہوں میں بھی پاک ہوں جس ماں نے مجھے جنن لیے وہ بھی پاک ہے جس راب نے بھی جا ہے وہ بھی پاک وہ پاک سبحان اللہ تکبیر نرائے رسال نرائے رسال نرائے حیدری علماء سنت اس کی خوش حبری ہوں میں اس کی بشارت ہوں جو میری پدائش سے پہلے اپنے مساحبین میں بیٹھ کے اپنی بارگاہ کے حاضرین میں بیٹھ کے میری عامد کے نعرے بھی جگایا کرتا تھا مجھ پر ایمان آنے کے بادے بھی دیا کرتا میں اپنی ماں سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ صدیقہ حضرت آمینہ کا وہ رویا ہوں وہ خواب ہوں جو میری پدائش کے وقت انہوں نے اپنی جھاگتی یا کوسے دیکھا کیا کہ ان سے ایک نور خالج ہوا جس سے شام محل محل بھی حضرت آمینہ جب سرکار کی پدائش کا بکتا ہے تو میرے کمرے میں چار خوبصورت خواتی ہیں جنہوں نے جنتی لباس ریبے تن کیا ہے اور جن سے کسطوری سے پڑھ اکش گویں آئی ہیں ایسا لگتا جنت سے لگا کی آئی ہوئی ہیں خود یہ حضرت آمینہ فرماتی سرکار میرے پیڑ میں آئے تو میں کیا دیکھتی ہوں جہاں سے میں چلتی ہوں درخت مجھے دیکھ کے سجدے میں گر جاتی مجھے پتھر بھی دیکھ کے کلمہ پڑھنے لگتے ہیں کہ میں جس پوہیں پہ جاتی ہوں تو پانی نکالنے کی حاجت نہیں لگتے میں پوہیں پہ پانی خود نکال کے پیش کر دیتا ہے جہاں پہ گھ سوکی ہوتی زمین بنجر ہو چکی ہوتی محمد اربی میرے پیر میں جس بنجر زمین پہ قدم برکتی ہوں سبزو شہداد کر لگتی ہے اگر میں جس گھر درخت سے بدرتی جس درخت پہ پتے نہیں جس درخت پہ پھل نہیں ہوتی میں اس درخت کے سائے سے بدرتی ہوں رب زل جلال میرے بیٹے کے تصدق سے اس کو ہرا پھڑا دیتا پھل پھل دیتا وگر یہ میرے کمرے میں چار اور خود حضرت سیدنا عبدال مطلب اپنے بیٹے سیدنا عبداللہ سے کہا کہ تمہاری روچہ جو قیمتی خشبو لگا کے آتی گلیوں سے گزر دی ان کو کہیں کہ خشبو ہلکی لگ اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت اللہ نے کہا یہ معاملہ تو میرے ساتھ بھی پہلے ہوتا جب پوچھا سیدہ آمینہ سے انہوں نے کہا جب سے دورے مصطفی میرے پاس آئے ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے کوئی خشبو نہیں لگاتی مصطفی سارے زمانے کو معطل کا لگی ہے سیدنا عبداللہ کہتے میرے ساتھ کی یہ معاملہ ہوتا اور خود حضرت عبداللہ نے ایک دفعہ حضرت عبدال متلق کی بار گام میں ارز کیا کہ میں کبھی سرمہ بھی نہیں ڈالا تو ایسا لگتے میری آنکھوں میں سرمے کی سلائیہ کسی نے بار بار گیا میں خشبو بھی نہیں لگائی تو مجھ سے خشبو کیوں آتی ہیں میری طبیعت میں اتنی نفاصت ہے درخت بھی چک جاتی ہیں پتھروں سے بھی مصطفی مصطفی کی صدا نہیں ہاتی حضرت عبدال متلب نے کہا تیرے ساتھ نہیں ہوتا جب نور مصطفی میرے پاس تھا میرے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا یعنی چار لمبے کار خواتین آمی میں کچھ آپ کو نے جواب آیا پہلی سے میں آدم کی بیوی ہوا میں حضرت آدم کی بیوی ساری انسانیت کی ماں ہوں دوسرا جواب آیا آپ کو نے کہا میں ابراہیم کی بیوی حاجرہ اسماعیل کی ماں چوتھی سے تیسری سے پوچھا آپ کو نے انہیں کہا میں آسیہ سیدہ آسیہ جن کو رب قرآن میں کہے میری بندی ہے یہ رب کی پاکیزہ ہے حضرت آسیہ چوتھی سے پوچھا آپ کون ہے انہوں نے کہا جو بینہ باپ کے آیا میں وہ پاکیزہ عورت ہوں جس کو گیر محرم کے نمس بھی رب پاک رکھا ہے حضرت آمینہ نے پوچھا ادھر ہے تو نبیوں کا فیض لینے والی لیکن یہ جو آخری نبی نبیوں کا سردار آ رہا ہے رب نے اس کی دائیا بنا کے بھی گیا مصطفا کی دائیا بن کی آئی ہے حضرت سید آمینہ نے پیاس لگی یہ پانی دال حضرت سید آمینہ نے پانی طلب کی ہے انہوں نے پیالہ پیش کی ہے حضرت آمینہ نے پکڑا اس پیالے کا حال یہ ہے کہ باہر سے سونے کا اندر سے چاندی کا جو مشروب ہے دودھ سے زیادہ سفید ہے برف سے زیادہ تھند ہے شہر سے زیادہ میٹ ہے اللہ تبارک مطالعہ کے محبوب کی ماں کی خدمت کا حال دیکھو کیا ہو رہا ہے مجھے پیاس لگی تھی بڑی سخت شدید پیاس ہے کہ مجھے کہا گیا پی لو اس کو پی آئیس کے پاس پیاس نہیں لگے گی کہ میں پی لیا فورا نوش کی ہے کہ تدم آخر جب تک میرا وصال ہوا ہے آخری سانس تک مجھے زندگی پھر پیاس نہیں لگی پانی پی تھی مگر رب کا فضل تھا پی تھی مجھے 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 محمد عربی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اور کیا میں نہیں اپنی آقو سے دیکھا جبرید ہمیں تشریف لائے ہیں ان کے ہاتھ ایک لگایا مشرق ایک لگایا مغرب تیسرا لگایا کعبے کی چھکبر اعلان ہو گیا ہے ساری کائنات کا وانی مشرق میں حکومت ہوگی اس کی مغرب حکومت ہوگی اس کی زمین پہ حکومت ہوگی اس کی آسمان پہ حکومت ہوگی اس کی اس کا دان حکومت آپ کا گھر خانہ کعب اس لیے یہاں پہ جھنڈا لگا سرکار مدینہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مختون مقہول مسلور سرکار کی پدائش ہوئی ہے خطنہ شدہ ہے سبان اللہ آپ کیوں چھوٹی ہے کہو سبان اللہ کہو سبان اللہ تو مصطفیٰ کے خادم و مصطفیٰ کی شان پہ دبان نہ کھلے کہاں کھلے گی سبحان اللہ اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی کہ اللہ پاک اللہ اللہ تبارک وطالہ کی پاکی کا اعلان کرے رب ہمارے اس کی ورکت سے ساہر کو بھی پاک کرے گا پاک اور سرکار کا فرمان سنے سرکار نے سنے میرا عمد ہی ایک بار سبحان اللہ کہتا تو رب ذل جلال اس کی جنت میری یہاں پہ چھوٹے چھوٹے تین مرلے پانچ مرلے دس دس مرلے کے پراک کے پاکستان میں ہندوستان میں یہاں پہ ہم جگڑتے جاتے ایک ایک انچ دیوار ہوگی ہے بھائی سے جگڑا ایک گذی در ہوگی ایک سبھے چچا کے بیٹے سے جگڑا ہوگی زمین اوکے پیشے بات دے لیکن میں بھی چلا جاؤں ہم سب چلے جائیں گے زمین ادھر رہ جائے گی زمین وہ نام کا جو ہمیشہ تیرے نام رہنے والی ہے تائمی زمین جنب کی زمین ہے جبیر تیرے نام کی سرکار کہیں میرا ایک امتی ایک بار سبحان اللہ کہتا رب زلجلان فرشتے کو حکم دیتا ہے سبحان اللہ کہنے والے کے لیے جنب میں ایک درخت لگا اس درخت کے نیچے اتنی چاگیر ستر پرست دھوڑتا رہے دھوڑتا رہے دھوڑتا رہے دھوڑتا مصطفیٰ کے خادم کی چاہیر ختم ہونے کا نا اتنی دیتے رب خدا کی قانیمتانی خفیفتانی علاللسانی وسقیلتانی علالبیزانی وحبیبتانی علالبہمانی سبحان اللہ و بحقی سبحان اللہ اللہ کیا ایک قدم خدا کی قسم جو تمہارے زبان سے مصطفیٰ کے لیے سبحان اللہ نکلے تو کیا حال رب پہ دور جلال کوئی تُنا بسا لکھ وہ تمہیں اپنا محبوب بنا لگا نام یمان نیکی امان پردہ پھالی کر جائے گا یہ سبحان اللہ سرکار نے فرمایا صحاب اگرام ملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سل مختون مغول مصر سرکار پیدا ہوئے ہیں خط ناشدہ پیدا ہوئے ہیں سرکار پیدا ہوئے ہیں ایسا لگتا ہے کسی نے آنکھوں میں سیاہ سننے کی صدایاں بھر بھر گڑا دے ہوئے ہیں ہمارے آزم چشنی سا بکتے ہیں کیا خوب سجد نہیں آکھ ہی آکھ جی میں پارک سرائیاں رکھی آنے تو تم محبوب نہیں بٹھا اللہ کرے ہماری خواب میں آنے اللہ کرے آج جان رحمت آج آج جن ویک کے چان شرم آنے سبھان اللہ جن ویک کے چان شرم آنے عدی راتی دن چڑ جانے جے اور اوقت نقاب گا تو پجلی ٹلتی لشت نہ مارے مرد سبھے عدوی نہ ہو جا ویک تجیو نکڑے سیر کرن سارا گنشن سیز نوارے تجیو رکھے ہاتھ پھلا ہاتھ پھلا تو ود جا لے تجیو کھولے پیج لفظے ترائی نہ پھل جا لے علم خدا نے امنا دی اقلا بچنا آوے اقل خدا نے عین دی علم سبھانا آدم دا سونا مائی سانو کدر نظر نہ آوے آدم حضرت امام محمد رضا سے بھی سنو سنیوں کے پیشوا سے سنو ہمارے یقینے کے محافظ سے سنو جس نے اپنے عشق کی دنیا تو بچائی ہے قیامت کی صبح ہر عشق کا عشق لجنے سے بچا سبان اللہ اس سے سنو کیا کہتے کاف گیسو ہاد ہنگ یا عبرو آنکھیں عین سوا کاف ہا یا عین سوا ان کا ہے چہرہ نور کا شم مدل مشکات تن سینہ سجا چان نور کا تیری صورت کے لئے آیا ہے صورت نور کا سو ہر نور ہر نور ہر ہی حیدر مل بای اہل سنن تیری صورت کے لئے آیا ہے صورہ نور کا اور آگے کہتے ہیں ایک سینہ تک مشابہ ابھی امام حسن کی باری آئی ہے کہو سبحان اللہ ایک سینہ تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے چانوں میں ہے نیمہ نور کا صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے ایام کہنے حسن کو لے او حسین کو لے او مصطفیٰ کی تصویر نظر آ جائے گی کہنے دونوں میں جائے بھائی مصطفیٰ نے دکھائی دیتے ہیں ایک سینہ تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے چانوں میں ہے نیمہ نور کا صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے ایام حد تعم میں لکھا ہے دو برکا نور کا اور آگے کہنے تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینے نور تیرا یہ سرکار کو نہیں مانتے دیں یہ کہنے سرکار نور نہیں ہیں تو پھر امام احمد رضا کا لگتا ہے ہنگلیوں کی ایک ایک جنبش پہ تڑتیو ملاشوں کا انبار لگاتا ہے اور کیا لکھتے ہیں کہے تو ایک کو نہیں مانتا مصطفیٰ کی شان کا حال یہ ہے اس کے گھر کا ہر بچہ ہی نور ہوتا ہے یہ ایم نور اس کا گھرانا بھی نور ہے اس کی نسلے پاک کا بچہ پچھا ہے سارے گریزی فجد میں لوگ کیا کہے کہتے ہیں نور کی سرکار سے پایا تو شادہ نور کا ہو مبارک زنو رہن تجھ کو جھوڑا نور کا یہ امام احمد رضا ہے وگر نے اتار کے ان کے لفت کا صدقہ کہ نور کا پٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے جو ہم بھی ماں ہوتے آپ کے پلچن قدموں سے نپٹ کے لیتے اترن مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن رکھے تھے بچا جو ان کے تلوں کا دھوون بنا وہ جنت کا لنگو روون جنہوں نے دھوڑا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے وہی تو اب تک چلک رہا ہے وہی تو جوگن ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گی راتھا پانی کٹورِ تاروں میں بھالی کٹورِ تاروں میں بھالی کہ امام محمد رضا کا تخیر لکھے امام محمد رضا کا کلام دیکھے مصطفیٰ کی شان میں حضرت ایسا رکھتا تھا کسی نے سرمے کی سلائیاں بھار بھار کے سرکار کی آنکھوں میں ڈالیں گئے اگر آپ کہیں تو پیر وارشہ بھی سنا ہو وہاں کہیں سبحان اللہ اور آپ مرگوں کی سبحان اللہ چاہتا ہے وہ کہتے ہیں رو کہ یار دا صفحہ قرآن دا ہے سلام اللہ حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں حضرت انسو مالکہ دے واللہ کہ ان فچہو برقہ تو مسافین خدا کی قسن محمد عربی کا چینہ دیکھ کے ایسا لگتا تھا قرآن کھوڑ کے کسی نے سامنے رکھ دیا ہوا ہے روحیار دا صفحہ قرآن دائے نور نبی حتم المرسلین قاضی موٹے کملی تری مزملی دی ہتھ کھنڈی پھڑی یاسین قاضی چھیڑوں مکان دے نبی پاک ہوئے رنجے وادنا مجید چلی گے قاضی ہونڈ سورک ہونڈ سورک یاکود جیو لال چنکڑ دھوڑی سیو والائیتی ساری چون سبحان اللہ یہ تو معلوم انا سرکار کی تاریخ ہے سلف ناغ ہزانے دی پاری چون تے گردن کوج دی کنگلیاں روان پھڑیاں ہتھ پولڑے پڑھ دی چنارے چون تے مدھیان لکنچڑے پاور آشق نکڑ جان تلوار دی تھارے چون تے وارس شاہ جے نینہ دادا لگے بچے کوئی ناکوئے دی آنچو کتنے کلام سرکار کی شان میں رکھے جائیں حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں حجوت محمدن فعجبت عنہ وعند اللہ فی ساکر جزاؤ حجوت محمدن برن حلیفن رسول اللہ شیمتہ الوفاو فعن ابی ووالدہو وعیتی لعیتی محمد منکم بکاؤ حسان بن ثابت کی ناہدہ بارگاہ رسالت میں پیش کر رہا ہے اور مشہور شیر وَأَحْزَمْ مِنْكَ لَمْتَرْبَتُ عَيْنِي وَأَجْبَلُ مِنْكَ لَمْتَلِدِ النِّسَى خُلِقِتَ مُبَرَّأً مِّنْكُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدُ خُلِقِتَ قَمَاتَ شَاء وَأَحْزَمْ مِنْكَ لَمْتَلِبَ بارگاہ میں مصطفیٰ کے ملاد کی محفل بھی سیکھی تھی سرکار اس کی صدارت بھی کرتے تھے سرکار اس کی زونت بھی بنتے تھے اس میں بیان بھی خود کرتے تھے نام محمد عربی کے غلام برا کرتے تھے حضرت عباس کہتے ہیں وَأَنْتَ وَلِدَّ أَشْرَ قَتْلَت وَتَّعَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقِ فَنَحْنُ فِي الْدِيَائِ وَفِي الْنُورِ سُبُلِ الرَّشَادِ مَا اخْتَرِكُونَ پہلے شہر پانچ میں نے چھوڑ دیئے ترجمائی کیا حضرت سرکار آپ پیدا ہوئے ہیں آپ کا ملاد ہوا ہے سرکار آپ کی پدائش مبارک ہوئی ہے اَنْتَ لَمَّ وَلِدَّ اَشْرَ قَتْلَت یا رسول اللہ جب آپ کا ملاد ہوا آپ کی جلوہ گری ہوئی زمین بھی روشن ہو گئی آسلان بھی روشن ہو گیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم شریف ان کے ساتھ محبت تھوڑی ساری مجھے افتگو کے لئے تھوڑا کھائیں دے اب یہ حضرت عباس بن حتر مطلب نے بڑی سوڑ خوبصورت نام نہیں کی حضرت مالک بن عوف نے بھی سرکار کی رابی وہ کہتے ہیں مَا اِن رَئِتُ وَلَا سَمَيْتُ بِمِسْلِهِ فِي قُلِّ نَاسِ بِمِسْلِ مُحَمَّد اَوْفَ وَآَتَا لِلْجَدِيْلِ اِزَجْتَدَى جُخْبَلُكَ اَمَّا فِيْغَتَهِ سرکار کی ناتے سنا رہا ہوں آپ کو خدا کے لئے سرکار کے صحابیوں کی زبان سے سنا رہا ہوں سرکار کے چچا کی زبان سے سنا رہا ہوں مصطفیٰ کامیل سرکار کے چچا پڑے ہم سرکار کی خادم کیوں نہ پڑے سبحان اللہ شیر ان کا پھر جمع کریں گے وہ حدیث مکمل کرتا ہوں ولدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختوناً مقہوراً مصروراً سرکار خطنہ شدہ پیدا ہوئے سرکار کی آنکھوں میں کسی نے سلمے کی سلائیاں رب نے بھار بھار کے ڈال کے بھیجیا مصروراً حضرات توجہ کریں سارا زمان نہ آتا ہے روتے آتا ہے چلاتے آتا ہے بچہ روتا ہوا پیدا ہوئے فالدہ ہم چھکر کرتے ہیں تندرست ہے بچہ روئے اب پتہ چلے پھے پھڑے بھی کام کرتے ہیں اس کی صحت بھی ٹھیک ہے تندرستی ہے بچہ روئے نہ اس کی کمر پہ تھپکی بان مار کے رغاتی ہیں تاکہ بچہ روئے پھے پھڑوں کی ورزش ہو اور پتہ چلے کہ یہ بچہ تندرست ہے ساری دنیا روتے ہوئے آئی ہے محمدی عربی آیا ہے تو مسکراتے ہوئے آیا ہے مصروراً مصروراً ہمتے آ رہا ہے سارے دکھوں کا مدعوہ کرنے آ رہا ہے اور پھر حضرت ابباس کہتے ہیں دو دن بعد پیس تھوڑا سا وقت دیں تاکہ پہلی دفعہ آیا ہوں اللہ کے قرم سے بیٹھا رہا ہوں یہ بھی کہا اور بھی بندوں کو موقع دے لیں یہ عادت سکھائی نہیں دی کہ کبھی ہمتہ میں بڑھ دیں آپ سے اور پھر سرکار کا ملاد ہو کوئی بھی بڑے مصطفیٰ کی شاہد ہے محمدی عربی کا طرح نہ آئے اب یہ سرکار کی حضرت ابباس پر مختلف ایک دن کھڑے ہوئے ہیں کہتے ہیں سرکار ایمان تو لائے ہوں غزوہ بھدر کے موقع پر پا دیں فتح ہو گیا تو لے آئے ہیں لیکن میں گیا تھا ایک دن آپ نے جب حضرت تحلیمہ کے کھا تھے چالیس دن آپ کی عمر تھی توجہ کیجئے گا چالیس دن عمر تھی سرکار میں نے دیکھا آپ کا جھولا جھولا جھولانے والا کوئی ہے سرکار جھولا جھولے جھولانے والا کوئی ہے مہدوہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا تحرکو بتحریک الملائکہ جھولا کون جھولاتا جھولانے کے لئے ارشیہ لکے فریسے زمین پہ اترا کرتے تھے ہمارے گروہ میں بچے ہوتے ہیں چھوٹے ہیں میں بھی بچوں سے گودروں آپ بھی گودرے ہیں ابھی آپ دیکھتے بھی ہیں چھوٹا بچہ ہوتا ہے جھولے میں ڈھر رہتے ہیں ہمارے ذرا پہلے جو سکائلزہ ہمارے علاقے میں پاکستان میں چار پائی کے ساتھ وہ چادر باندھی جاتی ہے اس میں بچے پر رکھا جاتا ہے ساتھ ایک دھگٹا باندھا جاتا ہے ما اس دھگٹے کو کھینچتی بھی آتی ہے اور پھر جو گھر میں اردگرد کے اور بچے ہوتے ہیں وہ بچے کا بہت شاہد ہوتی ہے خوشی کرتی ہے ان کو نئے بیبی کے آنے کی جو خوشی ہوتی ہے وہ بیانی ہو سکتی ہے ایک کہتا ہے میں جھولا دوں گا دوسرا کہتا ہے میں جھولا دوں گا وہ جھولا بھی ہو اس کو جھولانے کے لیے بچے جھگڑ دے رہتے ہیں تو مصطفیٰ کا جھولا جھولانے کے لیے فرشتے بھی کہتے ہیں چھوڑ مصطفیٰ کی خدمتی میری باری ہے آگے والا کہتا ہے پیچھے حق یہ کائنات کے دھولے یا جھولا ہے میری باری ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں بیٹھے ہیں انہوں نے کہا انہوں نے کہا سرکار میں بھولا لیے حدیث مکمل کر کے گفتو ختم کروں کہیں سبحان اللہ آپ کی سبحان اللہ چاہیے کہیں سبحان اللہ یہ محفل ہے اس میں مصطفیٰ کا ملاد ہو رہا ہے محفل ہی نہیں ہوئی کہیں سبحان اللہ کہیں پہ خوشی کے ساتھ کہیں سبحان اللہ مصطفیٰ کا مناد ہے چوش کے ساتھ نہ رہا ہے یہ کسی کا ختم پل تو نہیں یہ وہ کہتا ہے کہ دیکھو جی اس دنیا سے چلو ٹھیک ہے ہمارے بچے ہوتی ہیں ہم بڑے مناتی ہیں سال کے سال لیکن جو چلا جائے اس کی بڑے لی منائزہ تھی جو مر جاتے ہیں میں نے کہا مر جائے نہ منا محمد اربی آج بھی زندہ محمد اربی آج بھی زندہ ہے قیاب تلکل دا میں نے اس کے پاس بھی زندگی مصطفیٰ اس لیے حال محمد مصطفیٰ کا ملاد میں آیا آیا سبحان اللہ یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول یہ کہتے ہیں نا رسول یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی بچہ انتقال کر دے کالے تو بیٹے منائی ٹھیک ہو گئے ہر سال خوشی کر لی اب تو چلا گئے آپ مار گئے آپ کیا کریں میں نے کہا تیرا مر ہے ہمارا زندہ ہے ہر سال خوشی کریں گے سرکار کے صحابی کہتے ہیں منا علینا بیا سرکار لب نے ہم پر احسان کیا اور لب نے کہتا لقد من اللہ علی المؤمنین ادبع سفیہم رسولا ہم نے غلاموں پر مصطفیٰ کے خادموں پر احسان کیا ہے خادم کہتے ہیں ہم پر احسان ہوا ہے اسی لیے شکریہ کے طور پر مصطفیٰ کا ملاد سبحان اللہ اب جن پر احسان ہوا ہے توجہ کیجئے جو جن پر احسان ہوئے ملاد وہ منائے گے تو جن پر ہوا ہی نہیں ہمارا خیلوں سے کچھ لوگ کہیں اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح نجدیوں کلمہ پڑھا ہے کبھی احسان گیا احسان جن پر ہے وہ محمد عربی کے خادم ملاد منا رہے ہیں خادمین پاکستان ہو ہنجوستان ہو برطانیہ ہو شمن ہو مصر ہو شرب سے لے کر غرب کا کوئی کھٹا کوئی گھنی کوئی شہر کوئی کریا کوئی گھر ایسا نہیں جہاں مصطفیٰ کا ملاد نہیں منایا جائے مکہ والے بھی مناتے ہیں مدینہ والے بھی مناتے ہیں مرحب ملحب مکہ والے بھی مناتے ہیں امام اجاز شامی آئے روز مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں یقین کریں میں نے ان سے دھون پر پوچھا یہ چہرے پر کون سی کریم لگاتی ہیں ادلے کو خانا ہے پیسے ہی سیر ہے میں حضرت کوئی کریم نہیں لگاتا یہ اللہ کا نور ہے میں نے کہا یہ نور نہیں یہ مصطفیٰ کے گنبد حضرہ کی تجلی پڑ گئی ہوئی ہے تیرے چہرے پر بھی ہے تیرے دیو کو بھی نوشن کا لکھا ہے بڑے بھائی ہیں بڑی محبتیں فرماتے ہیں اور میں نے کہا آپ کی کوئی محفل رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے فقیر کی میں سیدھا زیادہ ساری باتیں کرتا یہ محفل تھی جس کا اچھا ہے کہہ رہے یہ میں نے رکھی ہے میں نے کہا نہیں آپ نے بھی رکھی مجھے اس لیوہاں اشتیاز ہیڈ کی ہے میری تصویر کوئی نہیں تھی کہہ رہے ہیں دیکھیں ہم نے آپ کی تصویر لگائی ہے میں نے کہا یہ ساراں کھوپا رہا ہے خدا کی قسم یہ مصطفیٰ کے مراد کی خوشی شرق سے لے کر غرب تک سارا زمانہ کر رہا ہے جن پہ محمد الرئی کا احسان ہے قیامت کی صبح ہو جائے گی ان کی نسلیں بھی سلد یعنیٰ کے طرح کے لاتے رہے گی آمد مصطفیٰ مرحبا کیا پیئے گی رسول اللہ کے ذکر پہ سبحان اللہ کے لاتے رہے گی سرکار اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں کوئی دنیا اور پرسل نہیں ہے صرف رحم کی حمد کرتے ہیں تیرا میلان آپ بھی اسی گام کے لیے بیٹھے ہیں برکت کے لیے آپ بھی قسم اٹھائیں سرکار اللہ کی قسم تیرا میلان منانے بیٹھے ہوئے ہیں سرکار نے کہا میں نے قسم امائنی لَمْ اَسْتَخْلِفْكُمْ وَقْتُمْ مَتَلَّةُمْ میرے صحابیوں قسم اس لیے نہیں اٹھائی کہ تمہیں جھوٹا جانا یا تمہارے بارے میں برا گمان کیا میں جانتا ہوں تمہارا صاحب تمہارا باطن شیشے کی کانچ کی طرح شفاق ہے پاکیزہ محبت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور آپ میں زمانے میں بڑی محبتیں سنیئے جمادات میں محبت ہے حیوانوں میں محبتیں ہیں انسانوں کے محبتوں کی داستہ ہے مچھلے اور پانی کی محبت چاند اور چکار کی محبت شمعہ اور پروانے کی محبت ہیر رنجے کی داستہ ہے سسی پنل کا قصہ مشہور ہے شیری فرحاد کی داستہ ہے یہ بڑی بڑی زمانے میں داستہ نے یہ بڑی بڑی زمانے کی ساری محبت نے محمد جربی کے صحابیوں کے دل میں محبت پھیلی پھیلی آدھا ہے سرکار کے صحابیوں نے قسم اٹھائی سرکار نے فرمائے میں قسم اٹھا میں قسم اس لیے میں اٹھائی تمہیں چھوٹا جانا برا گمانتی ہے سرکار قسم کیوں اٹھائی فرمائے تمہیں بھی دینا چاہتا تھا باز میں آنے والوں کو بھی دینا چاہتا تھا بتانا چاہتا ہوں کہ تم خوش قسمت امتی ہو تم مسلمت میں شامل کیے گے ہو جس میں آنے کی جوائیں ایشاہ بھی مانتے ہیں مصحابی مانتے ہیں تم ملاد والی امت تمہیں بتانا چاہتا ہوں تمہارا بیٹھ کے ملاد کرنا رب کی تصویح کرنا اس کی تمہید کرنا اس کی توصیف اس کی سنا اس کے لئے نالے لگانا اس کو اتنا پسند آیا ہے اپنی بارگاہ کے حاضرین میں تم پر فہل بھی کر رہا ہے اس کی برکت سے تمہیں بھائی 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 رہا ہے محمد اللہ اس سے بھی بہت یاد ہے ملاد آتا بھی بہت بیان کرنا اس لئے کہ ملاد احمد سنت کا مرکزی مضمون ہے اور اپنے بچوں کو یاد کرنا ایک واقع سیدی اللہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ زندگی میں سب سے پہلا خطاب آپ نے جب کیا آپ کی عمر چھے سال ہے سبحان اللہ کتنے سال عمر ہے بچہ نہ رہے رہتا تھا دل خوش ہوتا تھا مجمع کی مل کے اتنی آواز نہیں تھی جتنی اس بچے کی تھی اور مجھے یہ تھوڑا سرہ افسوس بھی ہوتا تھا کہ یہ نائن سب ہی ہے اس کی آواز پہ اس سے ہزار عمرہ زیادہ برند آواز سے نارا سب آدھاللہ برد کریں سبحان اللہ حضرت کی کتنی عمر تھی چھے سال حضرت صاحب کہہ دے چھے سال حضرت علام مصطفی صاحب کہتے تھے خواجہ خالگاہ کے نسبت سے چھے منٹ تو یہاں پہ سیدی آلہ حضرت کی بھی نسبت ملا دیتے ہیں سبحان اللہ ہی دوستان کی ہستیاں ہیں تو چھے سال جب زندگی کا پہلا خطاب کیا کتنا نمبر خطاب کیا ہے اڑھا ہی گھنٹے سبحان اللہ دو گھنٹے تیس منٹ دو گھنٹے تیس منٹ خطاب کیا جس کا مضمون محمد عربی کا ملاد ہے ملاد مصطفی صاحب اس لیے سرکار نے فرمایا میرے امتیوں سنو رب تمہیں اولاد عطا کرے اسے میری محبت سکھاؤ میری آن کی محبت سکھاؤ قرآن کی محبت سکھاؤ اسے آن کی محبت سکھاؤ اللہ تبارک عمل کی توفیق عطا فرمائے دلال مختبود اگر دیا ہو گئی رب عزالجلال کے ہاں معافی کا طلبگار وقت تو سیادہ لے لیا اس کے لئے اس کے لئے مخراشی پر معافی کا طلبگار حضرت علامہ مولانا حرور صاحب جنہوں نے وقت دیا تھا اللہ تبارک مبارک ملاد ان کے لئے ببرکت فرمائے محترم ان کا بھی شگر گزار اشتہار میں تصویر بھی آئند کروا دیسی گیر کا نامی آدیا اللہ تبارک وقت اللہ ہمارا رحمیو نصر واخر ویدی آمارک